بسم اللہ الرحمن الرحیم میری چاہت ہے بس اگر تُو نے سپرد کر دیا اس کو جو میری چاہت ہے تو وہ بھی تجھ کو ملے گا جو تیری چاہت ہے اگر تُو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھے جو تیری چاہت ہے پھر وہی ہوگا جو میری چاہت ہے سمجھنے کے لئے اس میں بہت سی باتیں ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے ہمارا یہ جو تعلق قائم کرتی ہیں باتیں کہ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں جو بھی وظیفہ کرتے ہیں خاص اللہ تعالیٰ کے رضا کے لئے کریں نہ کہ اپنے مفاد کے لئے میں نے بہت سے ایسے عمل جو ہیں محبت کے پیار کے آپ سے محبت کے رشتوں کی محبت کے میاں بیوی کے آپ سے محبت دنیا میں سب سے مضبوط رشتہ میاں بیوی کا دنیا میں سب سے پہلا مقام میاں بیوی کا دنیا میں سب سے عظیم رشتہ میاں بیوی کا تو میری پوری کوشش ہے کہ میں ان وظائفوں کو آپ کے سامنے لاؤں جو آپ سے محبت کو جوڑ دیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ پاک سے محبت درمیان محبت ہمارا اپنے نبی سے تعلق درمیان محبت دل میں محبت ہی نہ ہو چاہت ہی نہ ہو اپنے پیاروں سے ملنے کی تڑپ کلب ہی نہ ہو آپ خود سوچیں گے ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملنے میں کتنی چاہت ہے کتنی تڑپ ہے ٹھیک ہے تو یہ وظیفے آپ جو میں آپ کو محبت کے پیار کے بتاتے ہوں یہ آپ اپنے فیملی ممبرز کے لیے بھی کر سکتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں تو اس کا صرف تعلق یہ ہوتا ہے بہت سے ایسے بہن بھائیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپ یا آپ اتنی مطلب کے پیار محبت کے وظیفے میرا مقصد دنیا میں صرف اور صرف محبت بانٹنا ہے پیار بانٹنا میں نے کبھی نہیں آپ کو کسی وظیفے میں کہا کہ آپ اس میں غلط طریقہ اختیار کریں کوئی بنا کریں ٹھیک ہے میں نے ہمیشہ آپ کو اچھی بات بتائی اچھا طریقہ سمجھا ہے آج بھی ایک بہت آپ جرے وظیفے کے ساتھ جو پیار کا ہے اپنوں کو پانے کا ہے اپنوں سے جتنی بھی آپ کو محبت ہے اس کو پانے کا آج میں وظیفہ آپ کو بتاؤں گی وہ خود پیارا ہوں یقین مانے یہ وظیفہ جو ہے جتنی بھی محبت پیدا کرنے والے ہیں جاہت جو روٹ کے ہیں ان کو منانے کے لئے اور ناراض ہیں ان کو منانے کے لئے اپنے پیاروں کو پانے کے لئے یہ وظیفہ اگر آپ کرتے ہیں تو یقین مانے تمام وظائف پر یہ مطلب یہ ہیوی ہے ہاوی ہے مضبوط ہے ٹھیک ہے آپ نے کرنا کیا ہے انڈا لینا ہے انڈا بازار سے کوئی سا بھی انڈا لے لیں مقصود انڈا آپ دیسی انڈا استعمال کر سکتے ہیں اگر گاؤں میں ہے تو بہت ہی نایاب ہے آپ دیسی انڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں دیسی انڈے کے اوپر آپ نے پڑھائی کرنی ہے تو اب پڑھائی انڈیسی انڈے کا تعلق اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس سے ایک جان تیار ہوتی ہے یعنی کہ اللہ پاک نے جب جس سے مطلب کی جیسے چوزے نکلنا مرگی کے بچے نکلنا اس طرح کی چیزیں ایک جان تیار ہوتی ہے تو اس سے اس کا بہت تلق ہوتا ہے اب آپ نے سورہ کوسر کی تسبیح ایک یعنی ایک سو ایک دانہ آپ نے پڑھنا ہے تسبیح کسی بھی وقت ایک دن کا یہ وظیفہ ہے ٹھیک ہے کسی بھی دن آپ اور آپ نے کوشش کریں کہ اگر سردی ہیں تو ہیٹر کے پاس یا مطلب کہ گرمائش ہو بستر میں جب آپ فل مطلب کہ آپ کا جسم ہیٹ پکڑے یعنی جب آپ گرم ہو ٹھیک ہے آپ کو مطلب کہ سرد نہیں آپ نے آپ نے سورہ کوسر کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور پڑھنا تداجوں میں نے اور جمعہ ہے ادوار ہے تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے سورہ کوسر کو پڑھ کے آپ نے اپنے دل میں تصور میں جس کو آپ جو ناراض ہے روٹھے میں ہیں جن کے یہاں تک یہ جو بہنیں جن کو شادیوں کا مسئلہ ہے وہ بھی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے جن کو میاں بیوی کا مسئلہ ہے وہ اپنے شوہر کے لئے کر سکتی ہیں بھائی اپنی بیویوں کے لئے کر سکتے ہیں مطلب یہ اس وظیفے کے بہت زیادہ فائد ہے کسی نے اپنے کسی بوس کو منانا ہو کسی نے کوئی کاروبار کا مسئلہ حل کرنا ہو کسی نے کوئی لڑائی چگڑے کا مسئلہ حل کرنا ہو تو یہ وظیفہ بھی آپ کر سکتے ہو آپ سی محبت کا یہ وظیفہ آپ نے کیا کرنا ہے اب انڈا جو ہے وہ آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے انڈا آپ نے دیکھیں نہ کسی برطن میں نہ کسی پریڈ میں ایک ہاتھ میں انڈا اور ایک ہاتھ سے آپ نے اگر دیکھیں سیدھے ہاتھ سے آپ نے تصویر پکڑی ہے تو اگڑے ہاتھ سے آپ انڈی کو پکڑ لیں ٹھیک ہے پکڑ کے بس آپ نے تصور ملا کے تو وہ آپ نے پڑھائی کرنا ہے اب انڈی کا جو کرنا ہے انڈا آپ نے کسی پاک جدہ پر کسی پاک مٹی کے انڈے کے پردم نہیں کرنا ہے بس آپ نے تصور میں اس میں رکھنا ہے آپ نے انڈے کو کسی گرم یعنی جہاں پر دھوپ پڑتی ہو کافی ساری وہاں پر رکھنا ہے نہیں تو اپنے گھر میں کسی ایسی جگہ پر رکھے جہاں پر اس کو گرمائش ملتی رہے آپ یقین مانیں جتنی آپ اس کو پتک کے گرمائش دیں گے اتنا ہی زیادہ اس کا اثر جو ہے جس کو آپ پکا رہے ہیں جس کو آپ بلا رہے ہیں جس کو آپ منہ رہے ہیں اپنی محبت میں اس کو مسخر کریں تو یقین مانیں کہ یہ وظیفہ آپ کریں اچھا دوسرا ایک اور میں نے آپ سے بات کہنی تھی کہ اب انڈے کو اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے گھر میں سو پرابلم ہو جاتی ہیں کہ آپ کسی غریب کو دے دیں کسی غریب کو دے دیں وہ انڈے کو جو ہے نیئے دیے رکھیں کہ میں پتے پیاروں کو بلانے کے لیے یہ انڈا جونس ہے میں کسی کو دے رہی ٹھیک ہے وہ آپ جونسہ ہیں آپ کو کسی غریب کو دیں وہ کھا لیں ٹھیک ہے وہ کھا لیں وہ بے شک آپ فرائی کر کے کھائے وہ بائل کر کے کھائے جس طرح بھی وہ مطلب کے کھا سکتے ہیں اگر یہ بھی نہیں آپ کر سکتے آپ کسی کو دے نہیں سکتے اس کو دھوپ میں رکھ نہیں سکتے اس کو کسی مٹی میں دفن نہیں کر سکتے یا پھر آپ اس کو دھوپ نہیں پنچا سکتے تو پھر اس کا ایک اور حل ہے آپ اس کو ہلکا پانی مطلب کے نیم گرم پانی اس حدہ گرم نہ کیجئے گا یہ نہ ہوگی انڈا مطلعی سے پکنا شروع ہو جائے نہیں آپ اتنا کریں کہ ہلکا ہلکا ایک دو گھنٹا وہ آہستہ آہستہ پانی میں پکتا رہے جتنا وہ اس کے اندر آپ تو اکل رب مضبوط رکھیں اللہ کو یاد کریں بس اتنے دل پر یہ رکھیں کہ آپ کا یہ عمل ضرور کامیاب ہوگا تو اکل کامل اور جو ہے ہر عمل کامیاب ہوتا ہے اس میں آپ جلسی دن یہ عمل کریں اس دن تھوڑا پرہیز کر لیں آپ دودھ نہ استعمال کریں گوشت نہ استعمال کریں اور کچھا درک لسن استعمال نہ کریں اور نہ ہی آپ جو ہے کوئی ایسی مطلب کہ جیسے گوشت انڈا ہو جاتا ہے دودھ ہو جاتا ہے کچھا در ایک لسن بیاز ہو جاتا ہے مچھے پرہیز سوڑا سا کر لیں ایک دن کا پرہیز ہے ایک دن پرہیز کریں دوسرے لین عمل کر لیں یقین مانیں اتنا طاقت و عمل آپ کو کبھی بھی کسی نے بھی نہیں بتایا ہوگا آپ ایک دفعہ کر کے دیکھئے گا ایک دن کی اندر اندر آپ کو فاظیہ فرق میں سرز ہوگا عمل کو طریقے سے کریں پڑھائی کا جو ٹائم ہے وہ وکل کامل رکھ کے دن کے ٹائم آپ کر سکتے ہیں جب سورج کی بہت زیادہ گرمی ہو تب آپ کر سکتے ہیں تحجد کے ٹائم کر سکتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج مطلب کہ اپنے روچ پہ آ رہا ہو تب آپ کر سکتے ہیں تو ضرور یہ کیجئے گا اگر آپ کو کوئی پرابلم کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں میں بھی آپ کے انشاءاللہ بربور مدد کرو لی اور اگر کوئی پرابلم میں کوئی بہت بڑی پرابلم ہے تو ضرور استخدار روحانی علاج سے مدد لیں اللہ تعالی سے اتنا تلق قائم کریں اللہ پاک دلوں کے حال جاب دائے جتنا عمل مضبوط کریں گے اتنی کامیابی ہو بھی جزاک اللہ خیرہ